آپ کو علیہ شلطہ مرائی رضا اسلام آباد جانپی فاقی وزیر ایسین اقبال اس وقت اے پی سی سی کی اجلاسے خطاب کر رہے ہیں نہیں تھا تو اس کے کوئی متبادل پلان آتا تو کوئی نہ شورٹ ٹرم کوئی میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم پلان نہیں تھا ہم ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ چلتے رہے اور جب اس انویسٹمنٹ کلائمٹ کو جو سی پیکٹ نے پیدا کی تھی ختم کیا گیا تو ملک جن مسائل کا شکار ہوا اس کے نتیجے میں بے پناہ بورنگ کی گئی قوم پہ کرزوں کا بوجھ ڈلا تقریباً پجتر سالوں کے آسی فیصد کرزہ ان چار سالوں میں لیا گیا اور لہٰذا ہم ایک معاشی دلدل میں دھنسا دیے گئے اب اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو پھر ایڈ ہاکزم سے نہیں نکلیں گے ہمارے سامنے ترجیحات ہونی چاہیے ہم کیسے نکلیں گے تو اس کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کی جس میں ملک کے تمام بہترین دماغوں کو بلایا اور ان سب کی مشاورت سے ہم نے فائیو ای فریم ورک تیار کیا جو ملک کو فوری مشکلات سے نکالنے کے لیے ترجیحات کا تعیون کرتا ہے سب سے پہلی ترجیح جو فرسٹ ای ہے وہ ایکسپورٹس ہے کہ ہمیں ایک ایکسپورٹنگ نیشن بننا ہے ہم اگر آج بتیس ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں تو ہم کتنی جلدی سو ارب ڈالر پہ پہنچیں گے کیا پانچ سات سالوں میں یا بارہ پندرہ سالوں میں یہ دو راستے ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ہم کامیاب ہوں گے یا ناکامیاب ہوں گے تو لہٰذا سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ ایمرجنسی اسلام آباب میں فاقی وزیر احسن اقبال کا ای پی سی سی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں